یوران کے سائری علاقے میں چودہ جون کو ایک بدقسمت واقعہ ہوا جس کے اندر جو لوگ یہ کے طریقے سے یوران کے اندر انٹر ہو رہے تھے وہ ڈوبے اور اس میں پاکستانی بھی سوار تھے اور پاکستانیوں کے متعلق مجزاد آ رہا آ رہی ہے کوئی کہہ رہا تین سو سے اوپر کوئی کہہ رہا دو سو سے اوپر لیکن برحال یوران سوک کا اعلان کیا گیا پاکستان میں آج نیشنل لیول کے اوپر پاکستان میں بے رزگاری ہے انیمپلائیمنٹ بے رزگاری کرپشن لولیسنس یہ وجوہات ہیں جو لوگوں کو اتنی بڑے پیمانے کے اوپر ان لیگل طریقوں سے باہر جانے مجبور کر رہے ہیں یا وجوہات کچھ اور ہے اس پر ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے سیاست پر بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ملک کے جو سوشل سوشیو پولیٹیکل فیبرک ہے وہی آپ کی ایکنومک دومین کو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہی لوگوں کی زندگیوں کو رول یا گورن کر رہا ہوتا ہے اس وقت نو ڈاؤٹ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی معاشی جو معاملات تھے اس پھر ہم نے کھل کر تنقید کی لیکن یہ گورنمنٹ عمران خان کی معاشی اشاریوں سے ورث ثابت ہوئی ہے مطلب عمران خان کا جو جو چیرمن تحریک انصاف کا جو دور تھا معیشت کے حوالے سے وہ تو گولڈن لگنا شروع ہو گیا ہے ان کے معیشت کے اشاریوں کے اور ان کے دور میں جو اس ملک کی ایکانومی اور عام لوگوں کا حال ہے تو یہ تمام فیکٹرز دیکھ رہے پڑیں گے لیکن مسادق ملک صاحب آپ کی پاس کیا اطلاعات ہے ابھی تک تو ہمیں یہ کنفرم نہیں ہو پارا کتنے پاکستانی جو ہے اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوسرا جس طرح کے بریٹش میڈیا نے کہا کہ پاکستانیوں کو خاص طور پر اس کے اندر نیچے لائیا گیا نیچے حصے میں کشتی کے لائیا گیا ان کو بند کیا گیا پورا ایک احتمام کیا گیا جو ہے گریس کے جو کوش گارڈ سے ان کی طرف سے کہ پاکستانی مریں تو اس کے اوپر آپ نے کوئی انویسٹیگیشن یا آپ نے کوئی یونان کی گورنمنٹ سے کوئی پروٹیسٹ ذرا بتائیں گے کیا معاملہ ہے یہ تھوڑا اگر آپ کوئی انفرمیشن ہے تو دیکھیں اس پہ انویسٹیگیشن جاری ہے اور بہت جلد اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو انتقال فرما گئے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت اور اللہ ان کے لوہیکین کو سبر دے بڑا مشکل سبر آتا ہے اس طرح کے معاملات میں لیکن ساتھ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے ملک میں کچھ الیگل طریقہ کار اپنائی جاتے ہیں جن کے ذریعے لوگ تو اپنے روزگار کی تلاش کے لیے باہر نکلتے ہیں مگر یہ جو کچھ سمگلرز ہیں جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں وہ ان کی ضروریات یا خواہشات یا تمانا کی کچھ زندگی ہو بزر آپ کسی حد تک اپنی گورنمنٹ کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں اس بے چینی کا اس انیمپلائیمنٹ کا اس اس کا کے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک کہہ رہے ہیں کہ چاہے الیگل جانا پڑے چاہے مرنا پڑے مرنے کا چانس ہو یہاں سے نکلیں آپ کی گورنمنٹ کے دور میں چلنے والے ملک کی اکانومی سے یہ دو معاملات ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ آج کا تو ہے نہیں اگر صرف آج کا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس وقت ہماری ووچ میں ہوا ہے تو ابویسلی جو معاشی اشاریوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو لوگوں پہ سختی ہے مہنگائی ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے لئے روزگار ڈھونڈنے کے لئے نکلتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اور ارج کروں گا سب لوگوں کو کہ جو لیگل طریقہ اکار ہے جن کے اندر پروٹیکشن ہوتی ہے وہ بہتر طریقہ اکار ہیں نوکری کی تلاش کے لئے بھی ہمارے جی سی سی کے اندر آپ نے دیکھا ہے بے شمار لوگ جاتے ہیں وہ سب لیگل طریقہ اکار کے ذریعے جاتے ہیں اور جو ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ بھی ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جو ان کی کمپنیاں ہوتی ہیں جو انہیں وہاں پر لے کر جاتی ہیں وہاں سے باقاعدہ ڈیمینڈ آتی ہیں اس میں بھی کچھ ایر ریگولیٹیز ہو جاتی ہیں مگر وہ ایر ریگولیٹیز سمگلنگ نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتا کہ ترخانوں میں دفن کر کے ان کو لے جائے جائے تو یہ جو لوگ ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے گی اور یہ کڑی سزا تو ملنی چاہیے اور انشاءاللہ یہ آپ کے